قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے وزیرالہ پنجاب پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے لہور کے ایک ہوتل کو شراب فروخت کرنے کا ایسا لائسنس جاری کیا جس کے اجرام میں پانچ کروڑ روپے کی رشوت کا عمل دخل ہے۔ میں نے محتاط ترین الفاظ میں الزام بیان کیا ہے لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹیف پر رشوت ستانی کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے۔ اس الزام کی کچھ تحقیقات میں نے بھی کی ہیں جن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ عثمان بزدار نے پانچ کروڑ روپے رشوت لی یا نہیں۔ تو آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اس کیس کے حقائق پر۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ لہور ائرپورٹ کے نزدیک ایک ہوتل کو پنجاب کے محکمہ ایکسائز کی طرف سے شراب کی فروخت کا لیسنس جاری کیا گیا۔ اس لیسنس کو لیسنس کو لیسنس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر دو یہ لیسنس نو جنوری دوہزار انیس کو جاری اس وقت کے ڈیریکٹر جنرل ایکسائز اکرم اشرف نے کیا۔ نمبر تھری جب شراب کی فروخت کیے اس لیسنس کی خبر چھپی تو پنجاب حکومت نے اس لیسنس کو محتل کر دیا۔ نمبر فور لیسنس حاصل کرنے والی پارٹی لہور ہائی کورٹ چلی گئی جہاں اس کی پیٹیشن قبول کر لی گئی اور دس اکتوبر دوہزار انیس کو اس کا لیسنس بحال ہو گیا۔ نمبر پانچ پنجاب حکومت نے اس فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی اور فروری دوہزار بیس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف دائر کردہ اپیل کی جلد سماعت کے لیے عدالت میں درخواست دی جائے۔ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان میں شراب کی فروخت صرف صوبے کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لیسنس کے تحتی کی جا سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے شراب کی فروخت کے تین سو لیسنس جاری کر رکھے جبکہ پنجاب میں صرف دس لیسنس جاری کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے پنجاب میں زہریلی شراب پی کر مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ قانونی طور پر یہ مشروع بہت کم لوگوں کو بے اثر ہے۔ خیر یہ تو الگ موضوع ہے لیکن یہاں سوال ہی اٹھتا ہے کہ لیسنس جاری کرنا سابق ڈی جی ایکسائز کا کام تھا تو اسمان بزدار کہاں سے اس میں آگئے؟ میری بالو بات کے مطابق نیب کے سامنے سابق ڈی جی ایکسائز پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام قانونی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہی لیسنس جاری کیا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے جاری کیا ہے۔ اور مجھے وزیراعالہ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی۔ دوسری یہ کہ اگر میں نے قانونی تقاضے پورے نہ کیے ہوتے تو ہائی کورٹ لیسنس بحال نہ کرتی۔ الٹا انہوں نے نیب سے سوال کیا کہ ان کی غلطی کی نشاندہ ہی کی جائے لیکن نیب خاموش رہا۔ اور تو اور ان سے پانچ کروڑ روپے کے رشوت کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ میرے ذرہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی تک نیب کے پاس پانچ کروڑ روپے کے رشوت کا کوئی ثبوت نہیں کہ کس نے کس کو دی اور یہ اسمان بزدار تک کیسے پہنچی۔ جب اس معاملے کی زیادہ قرید کی تو ادھر ادھر کی کچھی باتوں کے سوا کچھ سامنے نہیں آیا۔ جب آپ یہ سب کچھ جان لیتے ہیں تو یہ سوال زیادہ ہم ہو جاتا ہے کہ آخر اسمان بزدار کو کیوں پسایا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو تین ایسے نوٹسز سے ملتا ہے جو آج ہی پاکستان تحریک انصاف کے ایک صوبائی وزیر، ایک رکنے قومی اسمبلی اور ایک رکنے صوبائی اسمبلی کو بھیجے گئے۔ جن کے مطابق وزیر نے قوائد سے ہٹ کر بھرتیاں کی، رکنے قومی اسمبلی کے اساس آمندن سے زائد نکلائے اور رکنے صوبائی اسمبلی زمینوں کے ادھر ادھر کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ اسمان بزدار اور تحریک انصاف کے دیگر لوگوں پر بننے والے کیسز نظر بظاہر کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے کل تفتیش میں کچھ اور نکلائے لیکن آج تک ان کے خلاف کوئی اہم شہادت یا ثبوت میں اثر نہیں۔ جب اسمان بزدار سمیت ان چاروں افراد کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں تو ان کو بلانے کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ نیب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی کاروائیاں بیلنس کرنے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے متوازن ہونے کا ثبوت دے سکے۔ لیکن اس عمل سے کیا نیب کی ساکھ بحال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے نیب کو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بنائے اکثر کیس جب عدالت پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ ثبوت یا شہادت کی بنیاد پر نہیں خالی خولی باتوں کے زور پر بنائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کئی بار نیب کو کہہ چکی ہے کہ اسے اپنا طرز عمل بہتر بنانا چاہیے۔ لیکن عملی طور پر حالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کی سربراہی میں ہونے کے باوجود نیب بنیادی قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کر پا رہا۔ اس کے علاوہ جب جھوٹی اور ادھر ادھر کی باتوں کو بنیاد بنا کر یہ ادارہ پاکستان کے منتخب لوگوں کو بلا کر خام خاکی تفتیش کر کے اپنے نمبر ٹاکنا چاہے گا تو اس کی عزت نہیں بنے گی۔ لیکن آئینی عہدوں کی توقیر خاک میں مل جائے گی۔ اگر کسی کو تفتیش کے لیے بلانا ہے تو اس سے پہلے بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ نئے پاکستان میں یہ تو نہ کریں کہ بدنامی کی سزا پہلے دے دیں اور بعد میں ہس کر دکھا دیں۔ اور ہاں کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عثمان مزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ خاطر جمع رکھیں کہ فیلحال کچھ نہیں ہونے والا۔